اسلام علیکم سب دوستوں کو آئی ہوپ کہ آپ سب دوست خریہ سے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے ان دوستوں کے لیے ہیں جو منظوریوں کی وجہ سے پریشان تھے کیونکہ مجھے بہت سارے اس ایم ایس کی لڑکنے کے سارے منظوریاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی اور ایک جو سب سے مین اشو تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے جو لڑکے تھے انہوں نے ایک پوسٹ پتہ نہیں کدھر سے لی تھی اور انہوں نے مجھے شیر کی بھیجی کیا اس دفعہ اجراء نہیں ہو رہے اگست میں یا سپتمبر میں تو اس میں کیا سچائی ہے پتہ نہیں کدھر کسی نے ٹرانسلیٹ کر لی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بھیج رہے تھے ایک دوسرے کو کہ جی لڑکے تو ابھی جانا باندھو گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور دوہزار اٹھارہ والے جو ہیں وہ ایکسپائر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اور جو اکیس والے تھے ان کی منظوریاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو میں اس ویڈیو میں وہ آپ کو آئے ساری چیزیں بتاؤں گا اس سے پہلے جن دوستوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانلی بھر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے دوستوں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ منظوریاں دیکھیں آپ کو آج کچھ لوگوں کی تو ہو بھی گئی ہیں اور منظوریاں ہوں گی اور جو تھی اجراء والی بات ہے کہ وہ نیکسٹ مند ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگست میں یا سبتمبر میں تو وہ وہی پراسس ہے وہ ضرور ہوں گے اجراء اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی ٹائم ٹیبل چینج کی ہے یا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہاں یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ جولائی اگست سبتمبر میں شاید کچھ ایسا تھا کہ بندے نہیں لیں گے تو دیکھیں اگر آپ کا اجراء ہوتا ہے ابھی جتنے بھی لڑکوں کی منظوریاں ہو رہی ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ ابھی اس شیڈول میں آ گئے ہیں کہ ان کا کسی بھی وقت اجراء ہو سکتا ہے تو اجراء کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اجراء کے بعد فورم تو آپ نے نہیں بیٹھ جانا گاڑی جہاز میں اور آپ نے کوریا آ جانا اس کے لیے ایک پراسس ہوتا ہے کہ ایک کو دو مہینے لگ جاتے ہیں کسی بندے کو تین کسی کو چھے بھی لگ جاتے ہیں بہت سائے لڑکیں جن کے اجراء ہو جاتے ہیں فلائٹ ہونے تک بہت زیادہ ٹائم ہے لگ جاتا ہے چھے چھے مہینے سال بھی لگنے والے بندے ہیں جو سال کے بعد کوریا آئے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے انہوں نے کہا ہو کہ اس مہینے میں اگلے مہینے میں بندوں کی ضرورت نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ اجراء نہیں ہوں گے منظوریاں نہیں ہوں گے سیم ان کا پراسیس چال رہا ہے اور ہاں ایک چیز اور ہے جو اٹھارہ میں جن دوستوں کے پہلے ایکسٹینشن ملی ہوئی تھی ان کی انہوں نے ایکسٹینشن کر دیا چھے مہینے کی آپ دیکھ سکتے ہو اور کچھ جو لڑکے جن کی نئی ہوئی ان کو انہوں نے ایکسپائر کر دیا شاید انہوں نے لیسٹ بھی لگا دی ہو اگر نئی بھی لگائی تو ان کو سننے میں آ رہا گیا انہوں نے ایکسپائر کر دیا بھی کوریا والوں نے تو آپ پریشان نہ ہوں منظوریاں بھی ہوں گی بندوں کی ضرورت ہے بندے آ رہے ہیں بس ایک کام کیجئے گا کہ آگے فیکٹری چھوڑنے سے کائنلی گریز کریں بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ فیکٹریاں چھوڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں وہ کم بلا رہے ہیں لڑکوں کو اور جس فیکٹری میں بندے زیادہ ہوا کرتے تھے وہاں پاکستانیوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی ہے یہی ایشو ہیں بار بار آ رہے ہیں پاکستانیوں کے تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو سیٹ کر کے آئیں کہ ہم جا کے کام کریں گے کم سے کم ایک سال تو ضرور کریں گے مشکل ہو کام تھوڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کریں گے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے اسی لیے بنانی تھی کہ جو دوست پریشان ہے کہ اس سال اجرا ہوں گے یا نہیں ہوں گے لڑکے آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے منظوریاں بھی ہوں گی وہ تو بلکہ ہو رہی ہیں اجرا بھی ہوں گے اور لڑکے بھی جو ہے وہ کوریا میں آئیں گے یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنا نہیں تھی وہ میں نے بنا دیا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر سکتے ہیں اور دل لگا کے پڑھئے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ادھر سے پڑھ رہے ہیں تو مزید آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جنہوں نے وہ ادھر سے پڑھ سکیں اور پرپاس کر کے کوریا میں آسکیں تو ہماری دعا ہے کہ آپ ضرور کوریا میں آئیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگر آپ میں سے کوئی میری ویڈیو دیکھے آئے کوریا تو ضرور ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تافی